بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بیٹیوں کے احوال پڑھ لی ہیں اس کے اندر ہم نے تیسری حالت یہ پڑھی تھی کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹی بیٹے کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی اور وراثت میں بیٹی کو بیٹے کی بنسبت آدھا حصہ ملے گا یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو بیٹی کا دھگنا ملے گا تو اس کے حوالے سے یورپ کے بعض مفکرین اور مستشرکین انہوں نے جہاں پر قرآن و سنت کے اور بعض احکام پر اعتراضات کی ہیں تو اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ وراثت کے اندر بیٹی کا بیٹے کی بنسبت آدھا حصہ کیوں ہیں اور اور اسی اعتراض کو ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بھی ایسے مفکرین ہیں جو ہر چیز کو یورپ کی اینک سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا واویلہ کرتے ہیں تو ہم اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سوال کے جواب کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ تو دوستو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ وراثت میں بیٹے کا بیٹی سے حصہ دگنا کیوں ہیں باوجود اس کے کہ بیٹی کمزور اور مال کی زیادہ محتاج ہے تو دوستو شریعت نے جو بیٹے کا حصہ دگنا رکھا اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں جس کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے بس کی بحث نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بعض حکمتیں ایسی واضح ہیں کہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں جس پہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ذاتی اخرجات کے حوالے سے شریعت نے عورت پر اپنے نانفق کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی جبکہ مرد کی اوپر اپنے ذاتی اخرجات کی ذمہ داری اسی کے ذمہ رکھی ہے جب بالغ ہو جائے تو شریعت بالغ مرد سے خود مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخرجات خود پورا کرے لیکن عورت کے ذمہ اپنے ذاتی اخرجات نہیں بلکہ اگر ماں ہیں تو بیٹوں کے ذمہ ہیں بیوی ہے تو خامد کے ذمہ ہیں بین ہے تو بھائی کے ذمہ ہیں بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہیں دوسری حکمت دیکھیں کہ عورت کو کسی دوسرے کے اخرجات کا مکلف نہیں کیا گیا یعنی شریعت طور پر عورت کے ذمہ اگر وہ ماں ہے تو بچوں کے کفالت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے اسی طرح اگر وہ بین ہے تو بھائی کی کفالت اس کے ذمہ نہیں ہے اسی طرح اگر وہ بیٹی ہے تو والدین کے اخرجات کی ذمہ داری اس پر شریعت نے نہیں رکھی اس کے برعکس مرد ہے تو اس کے ذمہ اگر وہ مرد باپ ہے تو اس کے ذمہ اولاد کی کفالت کی اخرجات ذمہ رکھیں اسی طرح اگر بیٹا ہے تو والدین کے اخرجات کی ذمہ داری اس کے اوپر رکھی ہے بھائی ہے تو بین کے اخرجات کی ذمہ داری اس کے اوپر رکھی گئی ہے اسی طرح تیسری ہم وجہ دیکھتے ہیں کہ مرد کے مالی اخرجات زیادہ ہیں کیونکہ مرد نے اپنے ذاتی اخرجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں خود اور اسی طرح دوسرے کے اخرجات کا بھی اس کو مکلف کیا گیا تو اس لیے جب اس کے اخرجات زیادہ ہیں تو مال کی بھی مرد کو ضرورت زیادہ ہے جبکہ عورت کے ذمہ ذاتی اخرجات بھی نہیں ہیں اور اس کو کسی کے اخرجات کا مکلف بھی نہیں کیا گیا تو اس لیے اس کے اخرجات کم ہوئے تو اس لیے اس کی مال کی ضرورت بھی کم ہوئی اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد شادی کرتا ہے تو عقد زواج کے حوالے سے ماہر ہو گیا نان نفقہ ہو گیا اور بیوی بچوں کے ہر قسم کے جو اخرجات ہیں وہ مرد کے ذمہ رکھے گئے ہیں جبکہ اگر عورت شادی کرتی ہے تو عورت کے ذمہ شادی کے کوئی اخرجات نہیں بلکہ اس کو ماہر کی صورت میں حدیعہ بھی ملتا ہے اور اسی طرح اور بھی رشتہ داروں کی طرف سے اس کی ہر اعتبار سے معاونت کی جاتی ہے پانچوے نمبر پہ بچوں کے تمام تعلیمی اخرجات اور بیوی بچوں کا علاج معالجہ یہ شریعت نے مرد کے ذمہ رکھا ہے عورت کے ذمہ بچوں کے تعلیمی اخرجات اور بچوں کے علاج معالجہ کوئی ذمہ نہیں ہیں تو دوستو یہ وجوہات اگر سامنے رکھی جائیں اور پھر قرآن پاک کے فیصلے کو دیکھ جائے کہ قرآن پاک نے کس طرح عادلانہ انداز کے اندر مرد اور عورت یعنی بیٹے اور بیٹی کے درمیان وراست کا حصہ تیہ کی ہے اور دوستو مرد جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لینفق زوسات من سات ومن قدر علیہ رزق فلینفق مما آتا اللہ کہ کشادگی والا اپنی کشادگی کے حیثیت سے خرچ کرے اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اسی حیثیت سے تو اب اس حیثیت سے کہ اللہ رب العزت نے جو مرد کے ذمہ اخرجات رکھے ہیں اور عورت کے ذمہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی تو آپ کو مذکر اور مونس کے حصے رو جائے گی کہ مرد کو اگر دگن حصہ رکھا لیکن اس کے ذمہ اخرجات بھی رکھ دیے اور عورت کا اگر حصہ آدھ رکھا تو اس کے ذمہ کسی قسم کے کوئی اخرجات نہیں رکھے بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اخرجات کا کسی قسم کا مکلف نہیں کیا تو اب آپ خود سوئی سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے زیادہ دیا جا رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ اخرجات بھی ہوں اور ایک وہ شخص جس کو تھوڑا دیا جا رہا ہے لیکن اس کے ذمہ کوئی اخرجات نہیں تو دونوں میں سے فائدے میں کون رہے گا تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کہیں گے کہ واقعتا عورت کو جو شریعت نے حصہ دیا اسی میں اس کا فائدہ ہے اور اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن پاک اندر فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور والد کے ذمہ ہے عورتوں کا نان نفقہ اور ان کے کپڑے بالمعروف قیدے کے موافق یعنی کہ جو عورتیں چاہے وہ بیوی ہو یا اسی طرح کوئی دائعہ رکھی ہے جو بچوں کو بچے کی تربیت کرے گی اس کو دودھ وغیرہ پلائے گی تو اس مرزع کے جو اخراجات ہیں وہ والد کے ذمہ رکھے ہیں تو اسی طرح ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں تو مرز کے ذمہ اخراجات رکھے گئے ہیں اور ہمہ قسم کے اخراجات رکھے ہیں اور عورت کو کسی قسم کے اخراجات کا مکلف نہیں کیا گیا اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر والد فوت ہو گیا اور اپنے ورساں میں شریع ذابطے کے مطابق ایک لاکھ تو ہم نے بیٹی کو دے دیا اور دو لاکھ ہم نے بیٹے کو دے دیا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کی طور پر بیٹا جو ہے وہ شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے اندر مثال کی طور پر اس نے بیوی کو حق مار وغیرہ دیا اخرجات ہوئے پچاس ہزار پہ اس کے اس میں لگ گیا تو اب دو لاکھ میں سے پچاس ہزار گیا پیچھے ڈیڑھ لاکھ رہ گیا اسی طرح اس نے سال ڈیٹھ سال بہن اس کے ساتھ رہی تو بہن کے اخرجات وغیرہ جو کیے ہم اندازاً پچاس ہزار لگا سکتے ہیں کہ پچاس اس نے اپنی بہن کی شادی کی تو بہن کی شادی کے اندر اگر اس نے جو اخرجات وغیرہ کیے مثال تو پچاس ہزار روپے تو ڈیڑھ لاکھ چلا گیا دو لاکھ میرے اسی طرح اپنی شادی کے بعد اپنے اور بیوی کے جو اخرجات ہیں اور آگے اس کی اولاد ہو جائے ان کے اخرجات ہیں ان سب کو آپ دیکھتے جائیں دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ بیٹی کو وراغ میں سے ایک لاکھ ملا تھا لیکن اس کا وہ ایک لاکھ محفوظ ہے وہ سال ڈیٹھ سال اگر بھائی کے ساتھ رہی ہے تو اس میں سے اس کو کسی قسم کے خرچ کرنے کا مکلف نہیں تو اب اس کا لاکھ وہ تھا پچاس ہزار یہ ملا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا اور یہ ڈیڑھ لاکھ آگے اس کے ذمہ اپنے بچوں وغیرہ کے کوئی اخراجات نہیں ہیں بلکہ اس کے خامد کے ذمہ ہوگا تو اب آپ اس مثال سے یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی فائدے میں رہی یا کہ بیٹا فائدے میں رہا مراست کے حصے کے دور تو بیٹے کو دگنا تو ملا لیکن اس کے ذمہ اخراجات ایسے رکھے گئے ہیں کہ جس میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کہ اس کا حصہ تو نصف رکھا گیا بلکہ اگر اس کو کسی نفع بخش کاروبار میں لگائے تو اس میں اور بڑھوتری ہو جائے تو اب قرآن پاک میں جو بیٹی کے احوال کے حوالے سے احکام ہیں تو وہ اب مبنی بر انصاف آپ کو لگیں گے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما تو اب اسی طرح ہم حدیث کی روشری میں دیکھتے ہیں اگر بیٹی ایک ہو یا اسی طرح دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ایک بیٹی ہونے کی صورت میں ترقے کا نصف رکھا گیا اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو کل ترقے کے دو تہائی رکھے گئے اور اس کے حوالے سے معروف واقع بھی ہے جس کو امام نسائی کے علاوہ باقی چار سنن اربع نے نکل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ سعد بن ربی کی بیوی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دونوں سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں ان کے والد آپ کے ساتھ اہد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور ان کا چچہ ہے اس نے ساری وراست پر قبضہ کر لیا ہے اور ان دونوں کے لئے کوئی مال نہیں چھوڑا تو کل اگر ان کی میں شادی کرنی ہو تو بغیر مال کے میں کیسے کروں گے تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے کے بارے میں ضرور فیضہ کرے گا تو پھر اس موقع پر یہ آیت میراس نازل ہو تو رسول اللہ نے ان دونوں بچیوں کے چاچا کو پیغام دونوں بیٹیوں کو دو تہائی مال دے دو اور ان کی جو والدہ ہے اس کو آٹھویں حصہ دے دو اور جو پیچھے بچ گئے ہے تو وہ بطور اصبہ کے تمہارے لئے فقہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلا طرقہ تھا جس کی اسلام کے اندر ان قوایت کے موافق تقسیم کی گئی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ